جی اس وقت القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی زمانت کے حوالے سے زمانت ختم ہو چکی ہے سلمان صفدر صاحب بھارے ہیں سلمان صفدر صاحب آج امپورٹنٹ زمانت تھی کیا کچھ ہوا اور بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی کب ہوگی کیونکہ آج بھی رہائی کے حکامات تھے زمانت یہاں سے اگر ہو جاتی دوسری کیسز میں تو ظاہر اسی بات ہے بھی وہ زمانت پر نہیں ہے تو بتائیے کہ آج کیا کچھ ہوا لیکن آپ اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں رہائی کب ہوگی میں یہ کہتا ہوں رہائی تب ہوگی جب اسلام آباد ہائی کورٹ چاہے گا یہ میرے چانے نہ چانے سے اس کا جو ہے وہ مجھے تو اب یہ خدشہ ہے کہ آپ لوگوں نے بہت جلد یہ سوال مجھ سے ڈال دینا ہے کہ آپ تو عید و لزا کی وہ بات اب جو ہے نہ ہوتی بھی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ پچیس رمضان بار بار آپ کہتے تھے نا بہت سے بات یہ ہے کہ ہر وہ کیس جس میں عمران خان صاحب کی زمانت خارج ہو رہی ہے یا ان کی اپیل ہے ایک ہی چیز ہے جو کومن ہے جو دکھنے میں آ رہی ہے جد صاحبان بیٹھے ہوئے سننے کے لیے عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم موجود ہے آرگیو کرنے کے لیے مگر میدان میں سرکار نہیں ہے سرکار ہر کیس سے بھاگتی بھی نظر آ رہی ہے سرکار ہر کیس کو کیس لمبا کرتے بھی نظر آ رہی ہے اب آج ہی کی آپ القادر کی ہیرنگ دیکھ لیں کہ القادر میں ٹرائل جج تو نیچے بڑی تیزی سے ایک دفعہ پھر اب وہ رانہ صاحب جو ہیں اکاؤنٹیبلیٹی کورٹ کے جج انہوں نے تو اپنی کاروائی ہماری لیگل ٹیم کو وہاں پر اندر رکھ کے جو ہے جبکہ ان کی یہاں پر ضرورت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آکے وہ معونت کرتے بڑا ٹیکنیکل کیس ہوتا ہے نیپ کا مکمل ٹیم چاہیے ہوتی یہ ایک فائل اور ایک وکیل کا کیس نہیں ہوتا بڑا ریکارڈ ہے اس میں سو ٹیم تو وہاں پر موجود تھی جبکہ یہاں پر سرکار اور نیپ کی جانب سے جو وکیل صاحب ہیں وہ پچھلی پیشی پر بھی نہیں تشریف لائے وہ آج بھی لہور ہائی کورٹ مصروف تھے وہ آج بھی نہیں آئے تو آج پھر کیس التوا کا شکار ہوا ہے سرکار کے دلائل مکمل نہ ہوں مکمل نہیں شروع ہوں اب شروع ہی نہیں کیے تو مکمل تو بعد میں ہوں گے نا سو اب کیس منڈے کو ایڈیجن ہو گیا القادر کا سو القادر کا کیس لمبی ڈیٹ ہے کچھ چیزیں میرے بس میں ہیں کچھ چیزیں میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں میں نے کیا وہ ریکویسٹ ماننا نہ ماننا ججز کا کام ہے سو کیس ایڈ جن ہو گیا ہے منڈے کے لیے دوسری طرف سائیفر کا کیس اب تقریباً کل میں آکے چودہ ہیرنگز ہو چکی ہیں بائیس سے چوبیس گھنٹے اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کو سن چکا ہے بڑے تحمل سے سن چکا ہے میرے خالے ہم چیزیں بلکل کلیر اور واضح ہیں سرکار نے شروع میں کہا تھا تین دن چاہیے ہوں گے ہمیں اپنا کیس آرگیو کرنے کے لیے وہ تین دن بھی بہت زیادہ تھے وہ تین دن بھی ختم ہو گئے ہیں کل چوتھا دن ہوگا سائیفر کیس میں اور اب یہ کیس بہت پورے طریقے سے لمبا اور ڈرائگ ہو گیا ایسے زیادہ اب اس کے چلنے کا کوئی جواز نہیں منتا تو سائیفر کیس میں بھی ہم امید کریں گے کہ آرنریبل ججز اس میں کل کوئی فیصلہ فرمائیں گے اور شاہ صاحب اپنے آرگیومنٹس آن بیہاف آف ایف آئی آن بیہاف آف سرکار ختم کریں گے میں سائیفر کے متعلق اکثر یہ سوچتا ہوں کہ شاید یہ پاکستان کی ہسٹری کا سب سے مہنگا اور سب سے ایکسپنسیو ٹرائل اور اپیل ہو آپ یہ دیکھ لیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائیفر کی اپیل جیسے میں نے کہا تیرہ دن سن لی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائیفر کی زمانت بھی تقریباً ڈیڑھ مہینہ سنی تو دو ڈھائی مہینے کی سماعت سائیفر میں صرف ہائی کورٹ میں ہوئی ہے یہ ایکسپنڈیچر ہے یہ ایکسپنس ہے یہ عام لوگوں کا کیس نہیں اگر سنا جاتا اور یہ کیس سنا جاتا ہے نیچے یہ اتنا کوسٹلی ٹرائل ہوا ہے کیسے کوسٹلی ہوا ہے گواہ فورن آفس کے ہیں بار بار ان کو باہر کے ملک سے بلائیا جاتا ہے تین دفعہ گواہوں کو باہر سے بلائیا گیا اور ایکزیمن کیا گیا کیونکہ جد صاحب نے غلطیاں کی ہیں تو جیل میں تمام کیسز کو روک کر تمام موومنٹ کو روک کر تمام لوگوں کی ملاقاتیں روک کے ہیوی ایکسپنڈیچر اور سیکیورٹی ایرینجمنٹس بشرا بی بی کو کسی اور جیل میں رکھا ہوا ہے شاہ محمود قریشی صاحب ادھر ہیں سو اتنا ایکسپنڈیچر ادھر ائر کنڈیشنرز انسٹال ہوں ہیں کس لیے کہ ہر وہ کیس پہلے بنتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ جیسے ہی آتا ہے سپریم کورٹ آتا ہے تو پریکٹس یہی دیکھئے کہ جیسے تیسے بھی ہو نیچے ایک ایک کنڈیشن آ جاتی ہے پھر کچھ دیر لگے گی دو تین مہینے لگیں گے اس کا کھل کے ایکسپوز ہونا ہائی کورٹ میں آتے آتے تب تک ٹائم بھی ہو جائے گا سو امران خان صاحب کے کیسز میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا وہ انٹیلیکچولی چیلنجنگ کیسز ہیں تو دی آنسر is absolutely not کوئی ایک کیس بھی انگیجنگ نہیں ہے کوئی ایک کیس بھی کرنے کا مزہ نہیں آ رہا کیونکہ کسی ایک کیس میں بھی فوجداری کی کیا سیول کے دیوانی کے وکیل کا بھی وہ کام نہیں ہے کیونکہ اس میں criminality ہی نہیں ہے اس میں criminality تو بات کی بات ہے wrong doing ہی نہیں ہے سو political victimization ہے چل رہی ہے کافی عرصے سے اب دو سال تقریباً ہونے کو آگئے ہیں مگر ابھی تک یہی دیکھ رہے ہیں کہ سینگھ پھسے میں تھکاوٹ کسی انڈ پر بھی نہیں ہو رہی ہے اور کیسز چل رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ اسلامباد ہائی کورٹ کسی حد تک جو ہے وہ اسی ہفتے سائیفر میں کوئی فیصلہ دے گی سلمان صفدر صاحب آپ نے ابھی کہا کہ یہ political victimization ہے تو خان صاحب تو ڈٹے ہوئے ہیں اپنے بیانیے پر دوسری طرف سے بھی کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جارہا تو پھر کیا ہوگا اس پہ یہ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا مگر یہ کوٹ آف لاو کے لیے یہ relevant بات ہے بلکل یہ اس کا کوئی دور دور تک یہ جملہ آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جب میں سائیفر کیس آرگیو کر رہا تھا تو میں نے کہا political victimization کا کیس ہے تو honorable Mr. Justice میانگولہ صاحب نے کہا تھا کیسے ثابت کرو گے کہ یہ political victimization ہے میں نے کہا اچھا سوال تھا جات صاحب کا اور میں نے کہا کہ سر یہ مشکل ہے مگر آپ مختلف کڑیاں ملائیں تو یہ political چھوڑ دیتے ہیں political victimization میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے ایک عام انسان کا کیس سنا جاتا ہے آپ عمران خان کے کیسز کو ویسے سنیں خان صاحب کے کیسز بلکل ویسے نہیں سنے جا رہے جیسے عام انسان کا کیس نیچے جلد بازی زیادتی فی ٹرائل کو کامپرومائز کرتے ہوئے اور ایپلٹ کوٹ میں صرف دلی ہے سرکار میدان چھوڑ کے بھاگ جاتی ہے سلمان صفدر صاحب خان صاحب سے آپ کی بار بار ملاقاتیں بھی ہوتی رہی ہیں اس دوران تو خان صاحب کو بھی بتایا ہے کہ خان صاحب آپ بھی کچھ کریں گے کیونکہ وقلہ تو ظاہر اسی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں فائٹ کر رہے ہیں یہ میرا کہنا نہیں بنتا یہ ان کا پراؤگٹیو ہے یہ ان کا ڈیسیجن ہے میرا میری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ میں اپنے کیس پر بریف کروں اور کیس پر اسسسنس ان کو پولٹیکل سائٹ پر ایڈوائز کرنے کے لیے بہت بڑی اور تجربے کار ٹیم موجود ہے جو کہ ان کو مشورے دیتی ہے سو میرا خال ہے کہ میں صرف اپنے آپ کو کنفائن کیسز کی حد تک ہی کروں اور کیسز پر ہی ان کی لاسلی بتائیے آپ نے کہا کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسیف کیس رہا ہے اب تک تو کیا اس کو پاکستان کی تاریخ ایکسپینسیف ترین کیس کہہ سکتے ہیں کوئی میکنیزم نہیں ہے کوانٹیفائی کرنے کا اچھا سوال ہے آپ کا برطانیہ میں جو سامنے کلرک بیٹھا ہوتا ہے ایک کراؤن کوٹ کا کلرک کوئی بھی شہری آگے بڑھ کے اسے پوچھ سکتا ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ آج دن تک عوام کا کتنا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کیس کے اوپر میں نے کئی دفعہ یہ سوال پوچھا برطانیہ میں جب میں پرکٹس کرتا تھا آگے کلرک کے پاس ڈیلی اپ ڈیٹ کاؤسٹ ہوتی تھی وہ آپ کو بتا دیتے تھے کہ کل تک اس کیس پہ اتنا ایکسپینڈیچر آیا ہے تو اگر اس کیس کا کوئی ایکسپینس اور ایکسپینڈیچر مینٹین کر رہا ہے یا انویسٹیگیٹیو جرنلیزم ہے فوڈ فور تھوٹ فور یو آپ لوگ معلوم کریں کہ سائیفر کے کیس کی لاغت کیا آئی ہے آج دن تک اور اگر یہ ایک وٹل ہوتا ہے تو یہ کتنا بڑا سرکار کا وقت کا زیاء سورسز کا گواہ زیاء انٹرنیشنل ایمیج بہت اس کیس سے خراب ہوا ہے ایک فورنڈ منسٹر سیزنڈ فورنڈ منسٹر کی پروسیکیوشن ہے ایک فورمڈ پرائم منسٹر کی پروسیکیوشن ہے سو اوور آل یہ this is unfortunate تو آپ اس پہ ضرور معلوم کرنے کی کوشش کیجئے گا جہاں سے جس کورٹر سے بھی پتہ لگتا ہے اس کا ایکسپینڈیچر سے بہت بہت شکریہ سلوان صلی اللہ علیہ وسلم